بن گئی دربار شام آیا تو عباس بن گئی پیروں کے آبلوں سے جو خنجر پچل گئی جو فکر کی حدوں سے بھی آگے نکل گئی جو فکر کی حدوں سے بھی آگے نکل گئی کوئی ملا جواب نہ ختموں کے وار کا سر جھک گیا حیاء سے ہر ایک نابکار کا یوں حوصلہ نکالا دلے بے قرار کا ختموں سے اپنے کام لیا ذلفقار کا زینب اسیر ہو کے جدھر سے گزر گئی قوموں کو واقفِ غمِ شبیر کر گئی زینب اسیر ہو کے جدھر سے گزر گئی قوموں کو واقفِ غمِ شبیر کر گئی زینب ڈلِ حسین کے دھرکن کا نام ہے زینب اقیدتوں کے نشیمن کا نام ہے زینب رسول پاک کے گلشن کا نام ہے زینب رضا حیات کے داون کا نام ہے جس نے غمِ حسین مقدر بنا دیا آنکھوں کو جس نے چشمہِ کوسر بنا دیا جس نے غمِ حسین مقدر بنا دیا آنکھوں کو جس نے چشمہِ کوثر بنا دیا دو ہاتھ آگے بڑھ گئی جو ذلپقار سے دو ہاتھ آگے بڑھ گئی جو ذلپقار سے نسلِ یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے نسلِ یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے نعرِ صلوات ہمیں گزارش کرتا ہوں جناب نیہ صلی اللہ محوظ صاحب سے کی گواہیں ہم بار گئے ہمیں بیعت میں کلام پیش بنایے بوازِ بلند نعرِ صلوات ایک نعرِ صلوات جس کو خدا رسول کا گھر پیار چاہیے جس کو خدا رسول کا گھر پیار چاہیے اس کو علی کا ہو نہ وفادار چاہیے دنیا کی دولتوں کا نام بار چاہیے دنیا کی دولتوں کا نام بار چاہیے ہم کو تو صرف ذکر ہے دھر کرڑار چاہیے ہم کو تو ذکر ہے دھر کرڑار چاہیے ذکرِ علی ہے دوستو اس ذکر کے لیے عزمِ جناب میں سمتم مار چاہیے دے کر علم علی کو یہ کہنے لگے نبی دے کر علم علی کو یہ کہنے لگے نبی جے سالم ہوئے سالم دار چاہیے جے سالم ہوئے سالم دار چاہیے ایک نارے شروع ہے ہمائے جناب ہلو 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 اے باوازے بلند نارے سلوار آئیے اہزادہ میں گزاریش گزار ہوں جناب سلمان کانپوری صاحب سے کی وہ تشریف لائے اور بارگاہ اہلِ بیعت میں کلام پیش فنمائے اے باوازے بلند نارے سلوار اشار فنمائے نرہ ، نارے سلوار اے باوازے بلند نارے سلوار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے گا بھائی میرا ایمان میری جان علی مولا ہے میرا ایمان میری جان علی مولا ہے روزہ دیکھوں تیرا ارمان علی مولا ہے روزہ دیکھوں تیرا ارمان علی مولا ہے علی کا نام لینے سے کتنی عزت ملتی دیکھے گا کہ آج دنیا میں جو عزت ہے یہ شہرت میری آج دنیا میں جو عزت ہے یہ شہرت میری تیرا مجھ پہ بڑا احسان علی مولا ہے علی مولا ہے تیرا مجھ پہ بڑا احسان علی مولا ہے سلامت بھائی شہر دیکھے گا اب ہمارے طرف نہیں دیکھ رہے کہ ہم علی والو کا کیا دنیا بگاڑے گی بھلا ہم علی والو کا کیا دنیا بگاڑے گی بھلا مطمئن ہم ہے نگہ بانے علی مولا ہے مطمئن ہم ہے نگہ بانے علی مولا ہے ہم جو قرآنیں پڑھا کرتے ہیں قرآن کی قصان ہم جو قرآنیں پڑھا کرتے ہیں قرآن کی قصان اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد تیری مدحات اللہ محمد 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 جس کو سب مانے مسلمان علی مولا ہے کہ مشکلے دور صدا رہتی ہیں مجھ سے ہر دام میرا مشکلے دور صدا رہتی ہیں مجھ سے ہر دام میرا مشکلے دور صدا رہتی ہیں مجھ سے ہر دور صدا رہتی ہیں یہ باوازے بلند دوری شاہ فرمائے علی محمد پہ یہ باوازے بلند دوری شاہ فرمائے علی محمد پہ دونوں ہر بلند گئے نعرہ لگائی نعرہ ہائے دری نعرہ ہائے دری یہ تھے جناب سلمان کانپوری صاحب جو بارگاہ اہلِ بیعت میں کلام پیش کر رہے تھے اور ہمارے خطیب اہلِ بیعت جناب عمران غدیری صاحب تشریف لاشکے ہیں انشاءاللہ چند منٹ میں وہ ممبر پہ تشریف لائیں گے میری فیرشت میں بس تین شورہ اکرام ہیں جناب عزران کانپوری صاحب جناب حسن عباس محمد عبادی صاحب اور جناب تاج کانپوری صاحب اس کے بعد مولانا یہ باوازے بلند دوری شاہ فرمائے علی محمد پہ بس میں ایک مثلہ تین شیر پڑھتا ہوں مرہوم تحیر نظیر کانپوری صاحب کے پیش کرتہ منحضہ فرمائیں گے کہ جس رخ سے دیکھتا ہوں لگے ہے برا یزید بہت پرانا کلام تھا ان کا کہ جس رخ سے دیکھتا ہوں لگے ہے برا یزید شاید کسی فخیر کی ہے بددعا یزید تھوڑا تا پیدار ہو جائیے کہ جس رخ سے دیکھتا ہوں لگے ہے برا یزید شاید کسی فخیر کی ہے بددعا یزید اور رحمت کے گلشنوں میں مہکتے رہے خسین لانت کے جنگلوں میں بھٹکتا رہا یزید کہ رحمت کے گلشنوں میں مہکتے رہے خسین لانت کے جنگلوں میں بھٹکتا رہا یزید عظمِ خسین لے کے اٹھو پھر خسین ہی ہو شیر سنیے کہ لانت کے جنگلوں میں بھٹکتا رہا یزید اور عظمِ خسین لے کے اٹھو پھر حسین ہی ہو اب سائکڑو یزید ہے کل ایک تھا یزید عظمِ خسین لے کے اٹھو پھر حسین ہی ہو اب سائکڑو یزید ہے کل ایک تھا یزید اور فتوے جو دے رہا تھا غمِ شاہ کے خلاف کہ فتوے جو دے رہا تھا غمِ شاہ کے خلاف دوزق میں اپنے ساتھ اسے لے گیا یزید آخری شیر سنیے کہ فتوے جو دے رہا تھا غمِ شاہ کے خلاف دوزق میں اپنے ساتھ اسے لے گیا یزید اور ناراض دیر تک رہا مجھ سے میرا کلم انشاءاللہ بولیں گے کہ ناراض دیر تک رہا مجھ سے میرا کلم میں نے ضرورتاً بھی اگر لکھ دیا یزید ناراض دیر تک رہا مجھ سے میرا کلم ناراض دیر تک رہا مجھ سے میرا کلم میں نے ضرورتاً بھی اگر لکھ دیا یزید آئیے حضار اما ایک ایسے مدہ خان ایسے شہر اہل بیت جو خود بھی مدہ خانی کرتے ہیں اور ان کے بھائی بھی مدہ خانی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے والی صاحب بھی مولاک کی مدہ خانی کرتے تھے اور بہترین ترنوں کے مالک جناب عزران زائدی صاحب سے میں یہ گزاریش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں اپنا کلام پیش فرمائیں آپ حضرات گزاریش کے باوازے بلندوری شاہ فرمائیں حاضرین مجلس سلام علیکم ہٹا دیسے نیچے ٹردو دو پیش کھانی نیچے ہاں بس پیش کھانی نیچے جو حضرات باہر کھائیں ان سے میری دستبستہ گزاریش ہے کہ مغبرہ غمین میں تشریف لیا ہے مجلس شروع ہو چکی ہے موازے بلند نعرہ سلوان دیکھئے وقت کی بابندی کا خاص کہل رکھتے ہوئے ایک مطلع اور چار شیر زحمت تمام مصرہ ہوا تھا آج سے تین چار سال پہلے قبلہ کہ ابباز ہیں فرات پہ لشکر فرار ہے ایک مطلع اور چار پانچ شیر زحمت تمام مطلع پیش قدمت سمات کریں خیمے میں رات اس لیے ہربے قرار ہے خیمے میں رات اس لیے ہربے قرار ہے اس کو بھی ایک ہاں کا بڑا انتظار ہے اس کو بھی ایک ہاں کا بہت انتظار ہے یہ شیر پہ سب کی شرکت چاہتا ہوں ہر سال یہ اڑاتا ہے فتووں کی گردنیں ہر سال یہ اڑاتا ہے فتووں کی گردنیں عشق غم حسین ہے یا ذلفقار ہے عشق غم حسین ہے یا ذلفقار ہے عشق غم حسین ہے عشق غم حسین ہے یا ذلفقار ہے ان کو جدار کعبہ میں دکھتا نہیں شغاف بغز علی کی جن کے دلوں میں درار ہے بغز علی کی جن کے دلوں میں درار ہے تاج بھائی بطور خاص آپ سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں سلامت بھائی شیر سنیے اعلان کر رہا ہے وہ سرور کی جیت کا اعلان کر رہا ہے وہ سرور کی جیت کا عباس کے علم پہ جو پھولوں کا ہار ہے اعلان کر رہا ہے وہ سرور کی جیت کا عباس کے علم پہ جو پھولوں کا ہار ہے حسن عباس چچا شیئر سنیئے مرحب گرا ادھر تو غرور یزید دھر مرحب گرا ادھر تو غرور یزید دھر وہ وار تھا علی کا یہ زہنب کا وار ہے وہ وار تھا علی کا یہ زہنب کا وار ہے مرحب گرا ادھر تو غرور یزید دھر مرحب گرا ادھر تو غرور یزید دھر وہ وار تھا علی کا یہ زہنب کا وار ہے شمر لئی کو دی گئی شمر لئی کو دی گئی گھبرا کے یہ خبر شمر لئی کو دی گئی گھبرا کے یہ خبر عباس ہے فرات پہ لشکر فرار ہے 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 آخری شیر زہمت تمام عباس ہے فرات پہ لشکر فرار ہے عصغر نے یہ اشاروں میں عباس سے کھا عباس سے کھا آخر مولا کو چھوڑ دیں میرا شکر ہے آخر مولا یہ تھے جناب ازان زہدین صاحب جو بہترین کلام پیش فرما رہے تھے میں چار مصرے پڑھ کر محترم حسن عباس محمود عباس صاحب کو آباس دیتا ہوں عباس 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 محمد چار مصرے پیش کرتا ہوں دیکھئے اربائن میں ہر سال کروڑوں لوگ جاتے ہیں مولا کے ازار جاتے ہیں اور ماشاءاللہ تعلار ان کی بڑھتی جا رہی ہے جب عزا کے دشمن عربائن کی طرف رکھ کرتے ہیں اور کروڑوں کی بھیل دیکھتے ہیں کروڑوں عزاداروں کو دیکھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں چار مصرے پیش کرتا ہوں منحضہ فرما چوتھا مصرہ دیکھئے گا دچھے بھائی کہ یہ سوچ سوچ کے سہمیں ہیں بانیانے ستم چوتھا مصرہ انشاءاللہ محضوظ ہوئیں گے کہ یہ سوچ سوچ کے سہمیں ہیں بانیانے ستم ناگر حیات کی محلت ملی تو کیا ہوگا چوتھا مصرہ سنیے کیا سوچتے ہیں کہ یہ سوچ سوچ کے سہمیں ہیں بانیانے ستم ناگر حیات کی محلت ملی تو کیا ہوگا کروڑوں آگئے کروڑوں بلا بلائے بغیر اگر حسین نے آواز دی تو کیا ہوگا کیا ہوگا یہ حضرت انہی مصروں کے ساتھ میں بڑے ہی عدب و حترام سے ہمارے کانپور کے پہترین صحابے بیاز اور پہترین شاہ اور جناب حسن عباس محمد عبادی تشریف لا رہے ہیں باواز بلند شاہ فنگر ناگر صلوات اجارت اللہ ایک صلوات اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں ہم ذکر سربل دو مہینے آٹھ دل کرتے ہیں ہم ذکر سربل دو مہینے آٹھ دل کرتے ہیں ہم ذکر سربل دو مہینے آٹھ دن فرش غم بچھتا ہے گھر گھر دو مہینے آٹھ دن فرش غم بچھتا ہے گھر گھر دو مہینے آٹھ دن اور ٹوٹے جائے گان کاتے راج دے خ تا دیا بند رہنا گھر کے اندر دو مہینے آٹھ دن بند رہنا گھر کے اندر دو مہینے آٹھ دن دو مہینے آٹھ دن بند بند رہنا گھر کے اندر دو مہینے آٹھ دن ہم آدھا عجر رسالت کر رہے تھے اور وہ بغض میں تڑپے برابر دو مہینے آٹھ دن بغض میں تڑپے برابر دو مہینے آٹھ دن ایک سلوات بیجے مزاد آمو 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 اصطافیہ پہ توجہ تاتا ہوں تاتا بھائی ایک سلوات اور بجل اللہ ہم صلی اللہ خبلہ بھر کے اندر بند رہنا دو مہینے آردی بھر سے تٹو اللہ 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 لگا دی ٹوٹ جائے گان کاتے راج دیکھا تا بی آ بند رہنا گھر کے اندر دو مہینے آٹھ دن اور ہم انہیں دیکھا ہے یہی ہر دشمن شبیر کے کتنے بڑ جاتے ہیں شوگر دو مہینے آٹھ دن کتنے بڑ جاتے ہیں شوگر دو مہینے آٹھ دن کتنے بڑ جاتے ہیں شوگر دو مہینے آٹھ دن اور رونہ کے بتلا رہے ہیں گھر کی میرے گھر حسین سماتھ رمائے کہ رونہ کے بتلا رہے ہیں گھر کی میرے گھر حسین رہتے ہیں مہمان بن کر دو مہینے آٹھ دن رہتے ہیں مہمان بن کر دو مہینے آٹھ دن تین سو پیسٹ دنوں کا ہوتا ہے یہ ایک سال ان میں ہے سب سے منو ور دو مہینے آٹھ دن تین سو پیسٹ دنوں کا ہوتا ہے یہ ایک سال ان میں ہے سب سے منو ور دو مہینے آٹھ دن مہینے کہ آج اشرا کر چاہ لہم اور اب یہ آٹھ میں کب گزر جاتے ہیں آ کر دو مہینے آٹھ دن کب گزر جاتے ہیں آ کر دو مہینے آٹھ دن کب گزر جاتے ہیں آ کر دو مہینے آٹھ دن اور لینے کو زہرا خود اپنے لالی کا پرسا جو وہ قبر سے رہتی ہے باہر دو مہینے آٹھ دن کس نے کہا ہوا دنیا بلا تک نہیں آتی آتی ہے مگر فرش ازا تک نہیں آتی کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی آتی ہے مگر فرشِ اضا تک نہیں آتی وہ روب ہے عباس کے خیچے ہوئے خطمیں ہے بس سنیے مولا ابباس کی کہ آتی ہے مگر فرشِ اضا تک نہیں آتی او وہ روب ہے عباس کے خیچے ہوئے خطمیں اس پار سے اس پار ہوا تک نہیں آتی وہ روب ہے ابباس کے خیچے ہوئے ختمے اس پار سے اس پار ہوا تک نہیں آتے میں شیر پیش کر رہا ہوں جس کا عقیدہ ہو وہی بولے کہ کس نے کہا دنیا میں بھلا تک نہیں آتی آتی ہے مگر فرش عدہ تک نہیں آتی وہ روب ہے ابباس کے خیچے ہوئے ختمے تاج بھائی شیر سنیے اس پار سے اس پار ہوا تک نہیں آتی اور مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی انہی مصروں کے ساتھ میں بڑھ ہی عرب و اترام سے گزائش کرتا ہوں محترم جناب تاج کا انپوری صاحب سکیف تشریف لائیں اور بارگاہ اللہ حمد صلی اللہ علاقہ بس اقتصار سے کام لیتے ہوئے زیادہ نہیں سکت بارہ منٹ یا چودہ منٹ کیونکہ بہت دیر سے بیٹھا ہوں اور ہی جنہاں مولانا تشریف رکھتے ہیں اور ابھی اس کے بعد ایک مجلس اور بھی بنگلے میں ہے اور آج پر آندازی میں وہاں تبرکات بھی آ پہل ہے محلہ کے لیے ہیں خمسہ چل رہا ہے آلی جناب انصار علی امام بارے میں اور آلی جناب مولانا شوہ بن نقوی صاحب قبلہ مجلس کو حطاب کر رہے ہیں آتی ہے مگر فرشے یا دلا دیئے والے قدیمی مصر مرہ پرانے کہ کیا فائدے ہیں دہر میں فرشے اعزا کے دیکھ کیا فائدے ہیں دہر میں فرشے اعزا کے دیکھ فرشے اعزا حسین کی گھر میں بچھا کے دیکھ کیا فائدے ہیں دہر میں فرشے اعزا کے دیکھ فرشے اعزا حسین کی گھر میں بچھا کے دیکھ پلکوں کو تیری چومے گا رومال فاطمہ آسو غم حسین میں اپنا بہا کے دیکھ بلکوں کو تیری چومے گا رومال فاطمہ آسو غم حسین میں اپنا بہا کے دیکھ بیداد بتا رہا ہے تو رونا حسین پر قرآن میں پہلے سورہ یوسف اٹھا کے دیکھ بیداد بتا رہا ہے تو رونا حسین پر قرآن میں پہلے سورہ یوسف اٹھا کے دیکھ اس کے دھوے سے ہر طرف لکھ جائے گا حسین اس کے دھوے سے ہر طرف لکھ جائے گا حسین تو ماتمِ حسین کی شمعہ بجھا کے دیکھ اس کے دھوے سے ہر طرف لکھ جائے گا حسین تو ماتمِ حسین کی شمع بجھا کے دیکھ قرآن کے ہر ورق پاں ملیں گے تجھے علی نفرت کا اپنی آگ سے چشمہ ہٹا کے دیکھ قرآن کے ہر ورق پاں ملیں گے تجھے علی نفرت کا اپنی آگ سے چشمہ ہٹا کے دیکھ اور کعبہ ہے کس کے باپ کا چل جائے گا پتا کعبے کی تو دیوار کا پردہ اٹھا کے دیکھ کعبہ ہے کس کے باپ کا چل جائے گا پتا کعبے کی تو دیوار کا پردہ اٹھا کے دیکھ مولائیو یا یامِ ازا کے آخری دن سفر کے بھی مہینے کے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں شیر سن لیجے تاج کانپوری کی زمانی کعبے کی تو دیوار کا پردہ اٹھا کے دیکھ بیدت بتا رہا ہے تو رونہ حسین پر قرآن میں پہلے سورہ یوسف اٹھا کے دیکھ بن ہے تیرے نصیب کا دروازہ تاجگر دروازہ ہے حسین ذرا کھٹ کھٹا کے دیکھ بن ہے تیرے نصیب کا دروازہ تاجگر چھوکے ہوا کے جسم پا کھانے کے بعد بھی چھوکے ہوا کے جسم پا کھانے کے بعد بھی روشن ہے کچھ چراغ بجھانے کے بعد بھی چھوکے ہوا کے جسم پا کھانے کے بعد بھی روشن ہے کچھ چراغ بجھانے کے بعد بھی حیرت حج پہ عمرے پہ جانے کے بعد بھی دشمن علی کے صدرینہ آنے کے بعد حیرت حج پہ عمرے پہ جانے کے بعد بھی دشمن علی کے صدرینہ آنے کے بعد بھی دشمن علی کے صدرینہ آنے کے بعد بھی مردہ سمجھ رہے ہیں شہیدوں کو کچھ یزید نیزے پہ آیتوں کو سنانے کے بعد بھی مردہ سمجھ رہے ہیں شہیدوں کو کچھ یزید نیزے پہ آیتوں کو اے بیٹا مردہ سمجھ رہے ہیں اسے تین شہر چار شہر اور رہ گئے ہیں بس مردہ سمجھ رہے ہیں شہیدوں کو کچھ یزید نیزے پہ آئے حسن عباد بھائی یہ تین چار شہر یہاں سے تسلسل سے یہاں تک کہ جو میں نے شائری کی ان شہروں کو سنانے کے لئے تمہیدیا کی تھی میں نے مردہ سمجھ رہے ہیں شہیدوں کو کچھ یزید مردہ سمجھ رہے ہیں شہیدوں کو کچھ یزید نیزے پہ آئے ایتوں کو بڑے قیمتی شیر ہے ابو ذر بھائی یہاں سے مردہ سمجھ رہے ہیں شہیدوں کو کچھ یزید نیزے پہ آیتوں کو سنانے کے بعد بھی روئی یہ فوج شام کی رن میں چلا کے تیر ازگر ہسے ہیں تیر کو کھانے کے بعد بھی شیر سن لیجئے شیر روئی یہ فوج شام کی رن میں چلا کے تیر ازگر ہسے ہیں تیر کو کھانے کے بعد بھی عابد سے فوج شام کی آگے نہ جا سکی لوہا بدن پہ اتنا پھلانے کے بعد عابد سے فوج شام کی آگے نہ جا سکی عابد سے فوج شام کی ارے آپ کی داد آگے سند ہے میرے لیے اہلِ علمو سے داد آجا بہت بڑی بات ہے عابد سے فوج شام کی آگے نہ جا سکی لوہا بدن پہ اتنا پھلانے کے بعد یہ مصرہ ہوا تھا علیہ الرام نیر جلال بوری صاحب پاکستان جا رہے تھے اور اس وقت ایام فاطمی چل رہے تھے تو اس میں مصرہ دیا گیا تھا کہ آباد فاطمہ ہے زمانے کے بعد بھی یہ رضی بھائی جلال بوری کا مصرہ تھا ہاں ان کے بہرحال استقبال میں مصرہ دیا گیا تھے کیونکہ بہرحال ہندوستان کی نمائنگی گر میں وہ پاکستان جا رہے تھے اور اسی پہ یہ اشار ہے کہ اب اس سے فوج شام کی آگے نہ جا سکی لوہا بدن پہ اتنا پنہانے کے بعد بھی ہندہ کی نسل دیکھیں موہے کون خاموش رہتا ہے ہندہ کی نسل خطبہ زینب سے مٹ گئی آباد فاطمہ ہے زمانے کے بعد ہندہ کی نسل خطبہ زینب سے مٹ گئی ہندہ کی نسل خطبہ زینب سے مٹ گئی آباد فاطمہ ہے زمانے کے بعد بھی ایک اصلاح ہے ہم دوسروں کو کیا کہیں پہلے اپنے آنگن کی ہم اصلاح کر لیں شیر ارض کرتا ہوں ہندہ کی نسل خطبہ زینب سے مٹ گئی آباد فاطمہ ہے زمانے کے بعد بھی کچھ بہنیں جانے کس لیے پھرتی ہے بے ریدہ بے پردگی پہ عشق بہانے کے بعد بھی کچھ بہنیں جانے کس لیے پھرتی ہے بے ریدہ بے پردگی پہ عشق بہانے کے بعد بھی جنت کے در میں جانے کی حضرت شیخ کو جنت کے در میں جانے کی حضرت شیخ کو سانی مصرہ پہنچ گیا ہے لگ رہا آپ تک جنت کے در میں جانے کی حضرت شیخ کو امد دروازہ بطول جلانے کے بعد بھی آئیے ہمارے بڑے بھائی علی جناب پتن ناہاب انسار علی صاحب ابھی اس کے بعد انشاءاللہ انہی کے امام بارگاہ میں اس سے قبل میں میں نے اعلان کیا تھا مجلس ہوگی اور انشاءاللہ آج ہمارے بڑے بھائی انسار علی کی جانب سے کچھ تبرکات بھی اہل محلہ کے لیے بقا اور قرآن دازی رکھے گئے ہیں لہٰذا زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ لوگ پہنچیں ایک سال بات بھیجنے آپ لوگ دو شیخ سنیے مولائیوں کی ہندہ کیلئے سے خطبہ زینب سے مٹ گئی آباد فاطمہ زمانے کے بعد بھی جنت کے در میں جانے کی حسرت شیخ کو امد دروازہ بطول ابن جفا وراثت احمد نچو سکا مولانا خاص کا ثانی مصرات کی نظر ہے ابن جفا وراثت احمد نچو سکا گھر میں نبی کے سیند لگانے کے بعد بھی تاریخ پہ آپ سب کی نظر ہے ابن جفا وراثت احمد نچو سکا گھر میں نبی کے سیند لگانے کے بعد بھی ابن جفا وراثت احمد نچو سکا گھر میں نبی کے سیند لگانے کے بعد مولائیوں قدر کرنا اس شیر کی ہے اس سلسلے کے آخری دو شیر گھر میں نبی کے سیند لگانے کے بعد بھی توٹی نہیں ہے مقصد شبیر کی کمر لاشا جمع پسر کا اٹھانے کے بعد بھی اوٹی نہیں ہے مقصد شبیر کی کمر لاشا جمع پسر کا لاشا جمع پسر کا اٹھانے کے بعد بھی اس سلسلے کا آخری شیر کہ نظروں سے بولتے رہے سولی پہ یا علی انجو بھائی سانی مصرہ دیکھئے نظروں سے بولتے رہے سولی پہ یا علی میسم زبان اپنی کٹانے کے بعد بھی نظروں سے بولتے رہے سولی پہ یا علی میسم زبان اپنی کٹانے کے بعد بھی اور یہ اہل محلہ جو حضرات امراض مقتہ سن رہے ہیں میں چاہوں گا وہ مجھے ہی وہی سے دعا دے دیں جو اہل محلہ محلہ کے ذریعے تاج کانپوری کو سن رہا ہے وہ وہی سے دعا دے دیں ہاں بڑا قیمتی ہے نظروں سے بولتے رہے سولی پہ یا علی میسم زبان اپنی کٹانے کے بعد بھی اے تاج رب سے مانگنا اس کے لیے دعا مجلس میں جو نہ آئے بلانے کے بعد بھی اے تاج رب سے مانگنا اس کے لیے دعا اے تاج رب سے مانگنا اس کے لیے دعا مجلس میں جو نہ آئے اور میری مجبوری ہے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں آپ سب سے مادرہ چاہتا ہوں یہ تھے جناب مہترم تاج کانپوری صاحب جو پہترین کلام بھارگاہ اہلِ بیعت میں پیش کر رہے تھے میں چار مصرے پیش کر کے خطیب اہلِ بیعت جناب امران غدیر صاحب کو آواز دیتا ہوں کچھ لوگ کہتے تھے کہ کربلا میں دو شہزادوں کی جنگ تھی دو شہزادوں کی جنگ ہوئی تھی میں چار مصرے پیش کرتا ہوں منحضہ فرمائیں گے کہ دو شہزادوں کی کہنا نہ جنگ اے لوگو کہ دو شہزادوں کی کہنا نہ جنگ اے لوگو ادھر ارادے الگ ہیں ادھر ارادے الگ چوتھا مصرہ انشاءاللہ محضوظ ہوں گے دو شہزادوں کی کہنا نہ جنگ اے لوگو ادھر ارادے الگ ہیں ادھر ارادے الگ اور لکیر کھیج کے گازی نے یہ بتایا تھا امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ لگیر کھیج کے گازی نے یہ بتایا تھا امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ آئیے حضرت اب میں بڑے ہی عدب و اعترام سے گزارش کرتا ہوں خطیب اہلِ بیت جناب عمران قدیری صاحب جو بھی حاصل تشفلہ ہیں کہ وہ موہر پہ آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائے نارا ہے دری فاتحہ شکر 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 اللہ حافظ قفتہ اللہ باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرغمان الرغیم الحمدللہ اللذی لا یبلغ مدہتہ القائلون ولا یخصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتهدون اللہ ذی لا یدرکو بعد الحمم ولا ینا لغ غص الفتن اللہ ذی لا شال سفتہی حد محدود ولا ناتم موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاخہ برحمت وبتدہ بالسخور ميدان عرضه سمت صلات و الشلام على صاحب دعوت النببیہ والشولت اللقیدریہ والاسبت الفاتمیہ والسلغ الحسنیہ والشجاعت الغسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والاسار الجافریہ والعلوم الكاظمیہ والحجد الرزویہ والجود التقویہ والنقابت النقویہ والحیبت الاشکریہ والغیبت الالہیہ واللہیہ 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 والشلات و الشلام سیما على النبی المکیی اللمی الخرشی الحاشمی المتلبی الرسول المسدد والمصطفل امجد ابل قاشم محمد وعالیہ وعالیہ الطیبین الطاغرین المحشومین المظلومین ولعنت اللہ على الكاجمین والظالمین والقاتلین والغاسبین والمنافقین والناکسین والملہدین الان الہا قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد ناد علیم مظہر الاجائب تجدھونا لکا فی النبائب کل عم وغم سینجلی بے عظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علی فقد قل رشول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 من اراد اللہ به الخیر قد فا فی قلب ہی حب الحسین و حب زیارت ہی ومن اراد اللہ به حسین قد فا فی قلب ہی بغز الحسین و بغز زیارت ہی شلوات بر محمد شامعین ازب الہترام اور ماتم دہران اصر کرے شدہ فرش ازائی امام حسین اور ممبر دعا کی قبولیت کی جگہ ہے اس لئے اولا خدا کریم اور بزرگ کی بارگاہ میں التجار التماش کریم پروردگار اس فرش ازائی امام حسین کی صدقے میں تمام مومنین کی تمام حاجتوں کو پورا فرماؤ کریم پروردگار اس فرش ازائی امام حسین کے صدقے میں تمام مومنین کو شہت و سلامتی عطا فرماؤں کریم پروردگار اس فرش ازائی امام حسین کے صدقے میں تمام شعورہ کو تمام ناظمین کو تمام خدمتگاران فرش ازائی ازائی قوت گویائی اتا فرماؤں کریم پروردگار تجھے واسطہ اس مظلوم کی فرش ازائی کا اس دور پورا شعب میں ہمارے نوجوانوں کے اقاعد اور ایمان کی حفاظت فرماؤں کریم پروردگار تجھے واسطہ اس فرش ازائی امام غشین کا میرے معبود اس مجلس میں ہماری اس طریقے تربیت فرماؤں کہ ہم لشکر امام زمانہ میں شامل ہونے کے قابل ہو جائیں دعا کی قبولیت کے لئے ایک بلند ترین نعرے سلوات پڑھیں بہت سارے چہرے یہاں پہ ماشاء اللہ سے موجود ہیں جو ہمارے سیازہ میں کس طریقے کی گفتگو کرنے کا عادی ہوں تمام شورہ کے شکر گزار ہوں تاج کان پوری شاہب کا برادر عزیز کا ورنہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ پیش خانی کر کے اور مرسیہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور یہ عقیدت اور لگاؤ ہے شورہ کی فرش شیازہ سے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے مگر انہیں معلوم ہیں کہ ابھی فرش پر فاطمہ بیٹھ کے آواز دے رہی ہیں جب تک ہم بیٹھے ہیں تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے مجلس شیازہ غشین ایک معرفت کا بہتا ہوا سمندر ہے جس تشنگان معرفت قیامت تک سہراب ہوتے رہیں البتہ شرط یہ ہے کہ یہ سمندر اسے سہراب کرے گا جو اس تک آئے گا جو اس تک آئے گا وہ اسے سہراب کرے گا ظاہر ہے اگر کسی کو پیاس لگی ہو وگر وہ پیاس ہو اور اس زد پہ عڑا ہو کہ دریہ کنارے نہیں جائیں گے تو اس کی پیاس قیامت تک بجھنے والی نہیں ہے چاہے وہ کتنے ہی کہے کہ میں دریہ سے بہت محبت کرتا ہوں میں دریہ کی خلاف ایک لفظ سن نہیں سکتا میں دریہ پہ اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہوں مگر اس کی وفاداری سمجھ میں آئے گا کہ یہ دریہ سے محبت کرتا ہے اور جب دریہ کنارے جائے گا تو اس کی پیاس بجھ جائے گی توجہ حضی عزیزان محترم آل محمد فضائل کا شمندر ہیں ہم میں بہت سارے لوگ شائقین ایسے ہیں کہ جو گلیارے میں کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آل محمد کے فضیلت کے بہت زیادہ شائق ہیں انہیں بتاؤ کہ نسیریت اختیار مت کرو اس لیے کہ جو شمندر سے دور رہتا ہے وہ شمندر کو دیکھ تحریف تو کرتا ہے پیاس نہیں بچھا پاتا اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ اس شمندر کی روانیوں کو دیکھ کے وہ دن بہت جاتا ہے لہذا اگر فائدہ چاہیے تو یہاں آؤ جب یہاں آؤ گے تو پھاری پیاس بجھے گی تم نے مجلس کو سمجھا گیا ہے یہ مجلس کسی کے دادا کی سجائی ہوئی چیز ہے یا کسی دادی اممہ کی بنائی ہوئی چیز ہے یا قصے قحانیوں کے ذریعہ آئی ہوئی چیز ہے نہیں یہ مجلس قصہ نہیں نظام عدل الہی کا تقاضہ ہے کہ اللہ نے اگر نام حسین کو زندہ رکھا تو اللہ مجلس کے ذریعہ حسین کو زندہ رکھے گا ایک بلم ترین نعر شلوات پڑھ دے محمد توجہ عزیز آنے محترم مجھے امید ہے کہ آپ کو توجہ ہیں میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں آپ کی خدمت میں مجلس وہ اچھی نہیں ہوتی جس میں نعرہ زیادہ لگ جائے مجلس وہ اچھی ہوتی ہے میں ممبر پہ آیا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ چند چیز پیش کر جاؤں آج توجہ عزیز آنے محترم پھر وہی معاملہ گھیز پیٹا جملہ میں کہوں گا کہ اچھی پڑھئے تو بلائے جائیے گا نہ آپ کی حیثیت ہے کہ آپ مجھے بلالیجئے نہ میری اوقات ہے کہ میں چلا آؤں آدھا وہی ہے جسے فاطمہ بلاتی ہے توجہ سے آنے سے کوئی روک نہیں سکتا اور پوری دنیا بلانے پہ دل جائے اور فاطمہ کو اس کی خطابت پسند نہیں ہے کوئی اسے بلان نہیں سکتا یہ مجلس تماشے کا نام نہیں ہے یہ مجلس قصہ کہانیوں کا نام مجلس کسی ایجاد کی ہوئی چیز کا نام نظام ادل الہی مجلس یعنی انسانیت کو سوارنے کی جگہ مجلس یعنی عقیدے کو میراج پہ پہنچانے کی جگہ مجلس یعنی حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرنے کی جگہ توجہ عزیدان محترم مجلس یعنی نفس کی بالیدگی اور اس کی صفائی کی جگہ مجلس یعنی تربیت گاہ سپاہی امام زمانہ یہ کانپور کا مجموع ہے میں امید کرتا ہوں لفظیں میری پہنچ جائے گی مجلس 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 یعنی مودت اہل بیت کے ادائیگی کی جگہ مجلس یعنی احیاء دین کی جگہ مجلس یعنی کربلا کو تازہ کرنے کی جگہ مجلس یعنی بچھڑے ہوئے کو بھلانے کی جگہ ہمیں جملہ کہتو مجلس یعنی بگڑے ہوئے کو ہور بنانے کی جگہ مجلس یعنی بگڑے ہوئے کو ہور بنانے کی جگہ مجلس یعنی یدیدیت کے گلے پہ چلتی ہوئی شمسیر مجلس یعنی یدیدیت کے گلے پہ چلتی ہوئی شمسیر ان تمام شورا کی خدمت پر یہ جملہ آج کر رہا ہوں جو ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہیں مجلس یعنی یزیدیت کے گلے پہ چلتی ہوئی شمشیر مجلس یعنی تجدید اعلان خدیر مجلس یعنی وراشت جناب زینب کی تشریح مجلس یعنی ادائے حقوق انسانیت کا آئینا تو اب تک جو مجلسے کی انتیس محرم سے لے کے بقریت کی انتیس تاریخ سے لے کے آج تک گھر جا کے سوچنا ملا کیا اور گیا کیا میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں ملا کیا اس لیے کہ ہر ایک شیعہ کا عقیدہ ہے شیعہ کا عقیدہ ہے مجلس میں آل محمد آتے ہیں تو اگر مجلس کے ذریعہ صدھر گئے تو زہرہ آئی تھی اور اگر مجلس کے ذریعہ بگڑ گئے تو یہ مجلس تھی تماشا نہیں تھا شوق گئے نا آپ اس جملے پہ بہت لوگوں کو یہ جملہ مرا لگا ہوگا دو طرح کی مجلس ہوتی ہے ایک میں زہرہ آتی ہے ایک میں زہرہ ابھی تک آپ نے ہی سنا کہ ہر مجلس میں زہرہ آتی ہے مجھے سنیے کس مجلس میں نہیں آتی ایک مجلس میں زہرہ آتی ہے اور ایک مجلس میں زہرہ نہیں آتی ہے فاطمہ اس مجلس میں آتی ہے جو حشین کی محبت میں ہوتی ہے اس میں نہیں آتی جو انجومنوں کی سیاست میں ہوتی ہے میں کیا آج کر رہا ہوں میں کیا آج کر رہا ہوں ہماری انجومن تمہاری انجومن اے prefer تمہاری عوقات کیا ہے تم نجومن بنا لو تمہاری عوقات کیا ہے تم نجومن بنا لو تمہارے اندر حیثیت نہیں آئے کہ تم نجومن بنا لو یہ جو مجمع ماتم کرنے آیا ہے تمہارے باپ کی مجلس میں ماتم کرنے نہیں آیا حسین کی مجلس میں آیا ہے ہمارا عالم تمہارا عالم ہمارا امام بارگاہ تمہارا امام بارگاہ شنو کہ پوری کائنات میں کسی کی اوقات قیامت تک اتنی بلند نہیں ہو سکتی کہ اب باس کے علاوہ کسی کے نام کا عالم اٹھایا جا سکے مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا پوری کائنات میں کسی کی اوقات اتنی بلند نہیں ہو سکتی کہ اس کے نام کا امام بڑا بنایا جائے امام محل بنانا اور ہے امام بارگاہ بنانا اور ہے دوجہ محل بنانے کے لیے انجینئر کے اشارے کی ضرورت ہے امام بارگاہ بنانے کے لیے فاطمہ کے اشارے کی ضرورت ہے میرے عزیزو اپنے اس خاتم کے جملے پر غور کیجئے دو ہزار پائیس کا بھی محرم تمام ہونے کو ہے اب بھی اگر اس قوم کو ممبر سے نہ سدھارا گیا میں یہ نہیں کہتا کہ بگڑے ہوئے ہیں آپ نہیں آپ بگڑے نہیں ہیں آپ کو مزید معرفت کی ضرورت ہے دوجہ عزیزان محترم دوجہ عزیزان محترم ہم اپنے بچوں کو رزقِ معرفت ممبر سے باٹھ سکتے ہیں پوری دنیا آپ پہ لگی ہوئی ہے آپ کو پہکانے کے لیے پوری دنیا آپ پہ لگی ہوئی ہے میرے بچوں بالخصور نوجوانوں بزرگوں سے بہت معذرت کہ میں ان کی بلند ترین سماتوں تک نہیں بہت سکتا پوری دنیا لگی ہوئی ہے آپ کو بگانے کے لیے پوری دنیا لگی ہوئی ہے آپ کو پہکانے کے لیے توجہ عزیزان محترم توجہ قسم کھاتا ہوں جب تک مجلس میں بیٹھتے رہو گے خدا کی قسم جب تک فرش آدھوں پہ بیٹھتے رہو گے حسین کی ماں نہ تو تم کو نسیری بننے دے گی نہ آخباری بننے دے گی قوم جو پہک رہی ہے اس کی دو وجہ ہو گئی آدھا مجمع فرش پہ بیٹھتا ہے آدھا مجمع گلی میں کھڑے رہتا ہے عجلالہ ظہورک کی صدا پلن کرنے والو اپنے اس خادم اس حقیر کا اپنی چوتیوں کے نیچے رہنے والے کا یہ جملہ سل لو کہ تمہارا پردے میں جو صاحب بیٹھا ہوا ہے نا جی دو طریقے کا مجمع آنے لگا ہے ایک مجمع فرش آدھا پر اور ایک مجمع گلی میں میں جملہ کھولی دوں نا دو طریقے کا مجمع مجلس میں آنے لگا ہے ایک علی والا ایک گلی والا میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے ساتھ رہنا خدا کی قسم آپ میرے ساتھ نہ چھوڑیں دو طریقے کا مجمع آتا ہے دو طریقے کا مجمع آتا ہے دو طریقے کا مجمع ایک علی والا جو فرش پہ بیٹھتا ہے ایک گلی والا جو کھانا کھانے آتا ہے جو خالی تبرگ لینے آتا ہے وہ سارا مجمع سن لے جو گلی والا ہے وہ جو پردے میں تمہارا شاہب ہے نا وہ جب نکل کے آئے گا اس کو علی والے مجمع کی ضرورت ہے گلی والے مجمع کی کوئی ضرورت ہے سلاواز بڑھئے وہاں ملوان جی اس لیے کہ مولا میں یار پیدا کر دیں گے کہ جب ایک گھنٹہ تم میرے فضائل نہیں سن سکتے تو دن بھر بھوکے پیاسے میرے لیے جنگ کیا کرو گے یہ نفس سے جنگ ہے دل کہتا ہے مجلس زیادہ ہو گئے یہ چلو حسین کی محبت کہتی ہے نہیں اتنی دیر بھی نہیں ہوئی ہے کہ قمر تھج جائے دل کہتا ہے ذرا باہر چل کے دیکھیں کچھ باتیں ہو رہی ہوں گی حسین کی محبت کہتی ہے نہیں کوئی بات کتنی ہی اچھی ہو مگر حسین کی بات سے زیادہ اچھی تھوڑی نہ دل کہتا ہے چلو کہ ذرا تفریح کر کے آئے محبت حسین کہتی ہے نہیں بیٹھو وہاں جاؤگے گلی میں ٹہلوگے یہاں بیٹھوگے تو جنت کی گلی آروں میں ٹہلوگے حیصلہ کرنا ہے کہ محبت حسین کی سننی ہے کہ وصوصے کی سننی ہے اپنے نفس کی سننی ہے نہیں جب نفس کو انسان کچلتا ہے اور بار بار کچلتا ہے تب جا کے اسی برٹس کا حبیب جوان بنتا ہے جب نفس کو انسان کچلتا ہے اور بار بار کچلتا ہے تب حکومت کو ٹھوکر مار کے انسان ہر بن کے لشکرے ہچین میں آتا ہے میرے عزیزوں مجلس میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں مجلس اسے تماشا نہ بنائیے نہ اپنی آنا کا نہ اپنی مائے کا اس لیے کہ تمہاری آنا ساٹھ سال اسی سال کے بعد مٹ جائے گی حسین کی آزاداری قیامت تک رہے گی اس کے سامنے تمہاری میں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے کسی آنا کی کوئی حیثیت ارے صاحب یزید کی آنا کی حیثیت نہ رہی توجہ فرما رہے گی نہیں فرما رہے یزید کی آنا کی حیثیت نہیں رہی مگر حسین کا اخلاق اور حسین کا کردار غیروں کو بھی آواز دے رہا ہے اور امریکہ سے لوگ کہہ رہے جیو تو علی کی طرح مرو تو حسین کی درہ یہ اخلاقیں حسین آواز دے رہا ہے جلوسوں میں چلو اس طریقے سے کہ ایک حسینی چلے عجیب حال شاہب دس روپے کیسر دینا بھائی لے لیا چلیے یہاں تک ٹھیک تھا سب کے جام نے پھاڑا وہ پھاڑ دکھایا وہ کھانے کے بعد نوحہ خان کی سب پہ شروع ہو گئے نوحہ خان کی سب پہ کھڑے ہو گئے یہ بتائیے آل محمد ناتی کا قرآن ہے کے نہیں ہے میرے بزرگ میرے شاعت رہیں گے ناتی کا قرآن ہے نا اور جو قرآن ہے اس کا کیا نام ہے سامیت قرآن تو یہ بتائیے کہ جھوٹے مو میں قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے یہ فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے جھوٹے مو میں قرآن کی تلاوت کرنا صحیح favourite نا تو یہ بتائیے کہ جب جھوٹے مو میں اس قرآن کی تلاوت صحیح نہیں ہیں تو جھوٹے مو میں اس قرآن کے فضائل پڑھنا کہہ رہا ہے صاحب سلام چل رہا ہے مو میں پان بھرا ہوا ہے سلام چل رہا ہے موہ میں گھٹکا بعد لوگ تو اتنے چری ہے کہ وہ اگلدان لے کے بیٹھتے ہیں فرشِ عذا پہ رکھ دیا میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں ہمت ہو تو اپنے بیڑ پہ اگلدان رکھ کے دکھاؤ غیرت کا مسئلہ ہے سوچنے کا مسئلہ ہے یہ فرشِ عذا وہ ہے جہاں فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے اور تم تھوک کے اگلدان واہ رکھ رہا ہے جملہ معدب لوگوں کے حوالے جس فرشِ عذا پر جس فرشِ عذا پر گلدان سبھل سبھل کے رکھنا ہے تم نے وہاں اگلدان رکھ دیا نہیں مجلس کو مجلس بنائیے فرشِ عذا کو فرشِ عذا بنائیے جی پتہ نہیں کس کے بغل میں علی بیٹھے ہوں پتہ نہیں کس کے بغل میں حسن بیٹھے ہوں پتہ نہیں کس کے بغل میں پورا مجمع اگدم متوجہ رہے پتہ نہیں کس کے بغل میں محمد جا کے بیٹھے ہوں حقیرہ ہے نا کہاتے ہیں پتہ نہیں کس کے بغل میں آل محمد کی کوئی اور فردہ کے خدا کی قشم انگلیاں نہ گھما نہ ادھر ادھر وہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے جس کی کیورج محدود ہے یہاں پانچ شخصیتوں کی دس آنکھیں تمہیں عین اللہ بن کے دیکھ رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کردار کی فاطمہ گواہ ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ کسی کردار کے علی گواہ ہو جائیں ایسا کردار کے محمد تم جو والی انجیمن کا علم چھوڑ کے آئے ہو میں جملہ ہی کہہ دوں معاف کیجئے گا معذرت کے ساتھ تم جو والی علم کا انجیمن علم چھوڑ کے بھاگے ہو ارے یہ فٹ کریں یہاں پہ پتہ نہیں ہے کی نہیں اگر ہے تو معذرت کے ساتھ میں مثال بڑھا ہے مثال دے رہا ہوں یہ والا علم تو انجیمن حیدری کا ہے جانے دو دور سے آچھا آپ ساتھ کس کے ممبر ہیں انجیمن ابباسیہ کے اجارے بھائی اپنا والا علم آ رہا ہے یا حسین یا حسین یا حسین ارے بھائیہ علم تو وہ بھی جا رہا تھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس پہ یزید کا نام لکھا تھا ارے اس کی عوقات لنیاں اس کا نام کا جھنڈا نہیں اٹھ سکتا تو علم کیا اٹھے گا کیوں اس علم کو سلام ہی نہ دی کیوں اس کو چومنے نہ پڑے کیوں اس کا استقلال نہ کیا انجیمن حیدری کا علم اپنا والا علم کتنے مزار کی بات ہے کتنے مزار کی بات ہے ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین یہ شلعہ بتایا جلو سے میں لکھا ہوا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہر قوم پکارے گی ارے بھائی آپ باہر والے کو جگانے جو پہلے اپنے والے کو تو جگاؤ یہ علم دیکھ کے سوڑا آئے یہ کہہ رہا فلا انجیمن کا علم یہ کہہ رہا فلا انجیمن کا تازیہ ہے یہ کہہ رہا فلا انجیمن کا تابوت ہے دور سے اپنا والا آیا سیگریٹی صاحب کھڑے کیوں سادر صاحب اب وہ بڑھا پہ گے عالم میں بھی چپل اتار کے مجھے بتاؤ کہ زہرہ ان لوگوں کو دیکھ کے کیا کہتی ہوں گا میں ممبر سے کچھ نہیں کہوں گا اس آدمی اپنا اپنا جواب سوچیں زہرہ ان کو دیکھ کے کیا کہتی ہوں گا علی ان کو دیکھ کے تماشا نہ بناو عزاداری کو خبردار یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے جو تمہاری آنائیت کے تحت بھک جائے عزاداری کو تماشا نہ بناو اس لیے کہ حسین کو عزادار کی ضرورت ہے عزادار کی ضرورت نہیں ہے نازم کی سیاست شبہداریوں میں اس انجیومن کا شاعر میرے تعلقات کا عمران قدیری شاہے چار محلے میں نہ جاتی ہو ہندوستان کی مشہور امارو بھنجمان اب آپ کے جامنے آ رہیے تعریف کرنا بڑی اچھی بات ہے تعریف کرنا بڑی اچھی بات ہے جی ہر عزادار امام حسین کی تعریف ہونا چاہیے مگر ایسی تعریف پر لانت جو فاطمہ کو گواہ بنا کے جس میں سیاست چھپی ہو معلوم ہے کہ یہ انجیومن اچھا پڑتی ہے مگر ذرا سا نازم کے کانٹیکٹ اچھا نہیں ہے تو وہ ساہے تین بجے رات کے بعد معلوم ہے کہ یہ انجیومن ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اسے کھڑا دیا جائے مگر چونکہ تعلقات ہیں اس لیے گھبراو نہیں یہ سب لکھا جا رہا ہے تم کیا سمجھتے ہو وہ قافل ہیں کون دات دے رہا ہے لکھا جا رہا ہے کون چپ بیٹھا ہے لکھا جا رہا ہے کون خوش ہو رہا ہے لکھا جا رہا ہے کون محبت میں آیا ہے لکھا جا رہا ہے کون سیاست میں آیا ہے لکھا جا رہا ہے کون اہلِ بیٹھ کے گھر آنے کے لیے آیا ہے لکھا جا رہا ہے کون دشتداری میں مو دکھانے کے لیے آیا ہے لکھا جا رہا ہے اللہ ہمہ حر عاملی لکھتے ہیں مامِ غشائن دم مجلیس پہ تجریح بلاتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ایک نور کا کرتاش ہوتا ہے کہے گا بھئیہ نور کا کلم کہے گا نور کا لکھنے والے کا ہاتھ کہے گا نور کا جس زبان پہ نام آیا وہ کہے گا نور کا توجہ لکھنے والا نور کا ہاتھ نور کا کلم اور ایک بار بول دیجئے بھئیہ کلم نور کا لوگ کو کسی کسی فضیلت پہ کہتے ہیں مچل کے سبحان اللہ بول دیجئے یہاں تو ضرورت نہیں ہے جو بولو علی کے نام پہ مجمع مچل جائے گا صرف جو ہے کہ نہیں ہے تو خود نور کے ہاتھ نور کا کرتاش نور کا کلم نام کس کا ہم جیسے گنہگاروں کا لے کے بیٹھے رہتے ہیں اچھا فلانے صاحب آئے ایکٹیویٹی پوری کئی سے آئے وضو کر کے آئے کے بغیر وضو آئے گھٹکا باہر تھوک کے مو صاف کر کے آئے یا جھوٹے مو سے چلے آئے نجاست اور پاکیزگی کا خیال رکھ کے آئے یا ایسے ہی چلے آئے فاطمہ کو خوش کرنے آئے یا چچا کو خوش کرنے آئے کہ ان کی مجلس ہے ان کے یہاں کی مجلس ہے رشتہ داری نبھانے آئے یا محبات نبھانے آئے کہے کے لیے ہوئے ایک ایک عمل لکھا جا رہا ایک ایک عمل شاہب لکھنے والا اتنا آدل ہے کہ اس کے باپ کے شاہب نے اپنا بھائی بھی آگیا چراغ بجھا دیا کھاکیل دھر کے بارے میں گفتگو کرنے آئے ہو بے کل مال سے چراغ جل رہا اس میں گھر کی بات نہیں ہو گئی تو ڈینڈی مارنے کا کوئی شوال ہی نہیں ہے اتنا بڑا آدل ہے اتنا بڑا آدل ہے جو جس ایکٹیویٹی میں آئے گا اسی ایکٹیویٹی میں اس کی پسنالٹی جی ملی صاحب امامے میں چھپ جائیں ریدا میں چھپ جائیں ان سے کون چھپے کہ یہ چہروں کا پردہ اُلٹتے ہیں شلووں کا جائزہ لے لیتے ہیں ان سے کون چھپے کہ کون شفید معذرت معذرت کون شفید کرتے پہجامے میں آیا ہے وہ جانتے ہیں کہ دل کتنا کالا ہے ان سے کون چھپے کہ کون کالے کپڑے میں آیا ہے مگر دل کی حیثیت کیا ہے جملہ کہے دوں بہت ساتھ سخت ہو جائے گا معذرت کے ساتھ یہ جانتے ہیں کہ جو فرض پہ بیٹھا ہے وہ زبان سے کتنا حسین کا ہے اور کردار سے کتنا حسین کا ہے وہ جانتے ہیں کہ آیامِ آزامِ بھی چورشیاں کی دکان پر اتنے کس نے کتنے پانی پوری اور گلگپے کھائے وہ جانتا ہے کہ لطیب بھائی کی دکان رہنے کے باوجود اس نے رامہ شنکر کے یا سموسہ کیوں کھایا وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے جیب میں اس قابل تو یہ تھا کہ ہزار روپے شبیداری کا چندہ دے سکے مگر بچا لیا نہ دیا حسین تو لکھ دیں گے نا کہ جو میرے نام پر پانچ سو زیادہ نہیں دے سکتا وہ میرے نام پر خون گیا دے گا کوئی کہنے والا کہے صاحب ہم زنجیر تو کرتے ہیں خون کیسے نہیں دیا کمہ تو کرتے ہیں خون کیسے نہیں دیا سیڈی بات میں دیکھئے گا کیسا خون دیا ہے انہوں نے تھوڑی دیر زنجیر کر لیا بلڈ نکل گیا عبادت ہو گئی چچا نے دیکھا کہ بھتیجہ اب کر چکا ہے آگے بڑے بیٹا بس کرو اب زنجیر نہیں چلانے اب کمہ اور یہ ابھی رکھ جائے چچا ابھی کوئی روکے گا نہیں مجھے دو چار ہاں تور مار اب اببہ سے برداشت نہیں ہوا وہ آگے بڑے بیٹا بس کرو اب ہو گیا ہے خون کا پرسہ اتنے کافی ہے لاؤ زنجیر دے اببہ ابھی نہیں ابھی تو ایک زنجیر اور ساتھ میں لے کے کریں گے مامو بڑھ گئے پھپا بڑھ گئے یہ اتنا جری ہو گیا ہے کہ بزرگوں کو پہچان نہیں رہا ہے کہ آپ اطلعنے جلوس میں نکلے ہو سڑک پہ زنجیر کر کے کہ تم ایسے حسینی ہو کہ تمہیں اپنے باپ کا احترام نہیں آتا کہ میرے شاہد آئیے ذرا شاہد ذرا میرے شاہد رہیے کہ آپ اطلعنے نکلے ہو سڑک پر کہ تم ایسے حسینی ہو کہ تمہیں اپنے چچا کا احترام نہیں آتا اجب نہیں پلٹ کے حسین کہیں خبردار اس کا آزادار میں خون بہانے کے بعد بھی نام نہ لکھنا اس لیے کہ جو آپ نے باپ کا احترام نہیں جانتا وہ میرے باپ کا احترام ایک سرواز بڑھ دیں محمد والا جلوس میں جانا ہے بی بی کو گاڑی پہ بٹھا لیا بائک سے لے کے پہنچ گئے آئیسے بھی سمی ہیں بذرگوں سے مات رہا لیکن حقیقت ہے بی بی کو بائک پہ بٹھا کے لے گئے جلوس میں چھوڑ دیا بوڑھی اممہ سڑک کنارے وکشے والے کا چہرہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی ہمیں بھی جلوس میں لے چلے فلانے چچی کا سہارہ لے کے جلوس میں پہنچی فلانے بٹیا کا سہارہ لے کے جلوس میں پہنچ گئی فاطمہ نے کہا اس کا نام عزادار میں نہ لکھنا حسین نے کہا اس کا نام عزادار میں نہ لکھنا بی بی کیوں ماتم کرنے کے لیے آیا ہے کہ خبردار جو اپنی ماں کو چھوڑتے ہوئے شرم نہیں کرتا وہ مجھے چھوڑتے ہوئے کیا شرم کرے گا اس نے اپنی ماں کا احترام نہیں کیا وہ حسین کی ماں کا احترام سنو احترام میں فاطمہ اگر پتانا ہے کائنات کو پہلے جو گھر میں بیٹھی ہے نا ماں اس کا احترام کرو جی اس لیے کہ جب تم گنہگار کا احترام نہیں کر سکتے تو ماں کا احترام کیسے کروگے اس تک تو آفتاب بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا اس کا احترام تم کیسے کروگے علی کا احترام بتانا چاہتے ہو تمہاری قوم میں کیا ہے اپنے باپ کا احترام کر کے دکھاؤ تب شمجھ میں آئے گا کہ تم علی کا کتنا احترام کرتے ہو مجلس ماں تم کوئی تماشا ہے مار فت کا ایک عظیم آئینہ جسے سب سے پہلے سیدہ زینب نے شام کے دربار میں لگا دیا جسے دیکھ کے یدیدی شرمندہ ہو گئے کہ ہاں تو انسان مگر یہ آئینہ دکھا رہا ہے اندر سے ساری حیوانوں کی شکلیں ہیں اور پھر اس آئینے کو آگے پڑھاتے ہیں سیدہ سجاد اور ایک ایک معصوم نے اس آئینے کو آگے پڑھایا اور اب یہ آئینہ آزاداری کی شکل میں گلی گلی کوچے کوچے ممبر آئینے معرفت ہے یہاں بیٹھ کے دیکھا کرو دیکھا کرو کردار میں کیا کیا خامی ہے کیا کیا اچھائی ہے خلیئے مند دیکھو ہر کا کردار کیا ہے ایک بار پلٹ کے یہ بھی تو دیکھو کہ تمہاں کردار کیا ہے ایک آج تو ایکٹیویٹی بیس سال مجلس سننے کے بعد ہر جیسی آئی کے نہیں آئی ہر جیسی ہے تاکٹیویٹی آئی کے نہیں آئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہر سال اشرا سننے کے بعد بھی محلے میں ویسے ہی تاش کھیلتے ہو جیسے پہلے کھیل رہے تھے ایسا تو نہیں ہے کہ بیس سال اشرا سننے کے بعد بھی سٹا ویسے ہی لگا رہے ہو جیسے لگاتے تھے کہاں ہیں میں کہاں لے جاؤ ان جملے تھے مجھے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کے ایک آگوادے اس لیے بھی کٹ جاتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے بولتے ہیں ہم نے کہاں مر جاؤں گا بولتا رہوں گا مر جاؤں گا بولتا رہوں گا ابو جا کیوں ہم نے کہاں میسم زبان کٹا کے غیروں میں سچ بول سکتے ہیں میں ممبر پہ بیٹھ کے اپنوں میں سچ نہ بولوں میسم کا بیان خالی داد لوٹنے کے لیے ہے نائی میسم کا بیان خالی نعرہ لگانے کے لیے نہیں ہے معاشرے کا شدھارنے کے لیے بھی ہے اور اس زمانے میں بہت ضرورت ہے کہ ممبر پر ایسی باتیں کی جائیں اس لیے کہ آپ کے بچوں کو بگاڑنے کے ٹھیکے لیے جا رہے ہیں اب میں پچیس دن ادھار ہی تھا ایک قدم آگے بڑھاؤں تو ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ کا ٹھیکہ مل جائے کیوں اس لیے کہ عمر کم ہے تھوڑا سا نا تو ابھی سے اگر یہ اتر جائے گا تو بہت فائدہ پہنچائے گا میں نے اسی ممبر پہ کہا کہ دنیا اگر بگاڑنے کے ٹھیکے لے رہی ہے تو میں صدھارنے کے ٹھیکے لوں گا اگر بھائیہ جب ادھاریل کا ڈارن لے کے دنیا قوم کو بگاڑ سکتی ہے تو میں امت کے جیب کا پیشہ لے کے اتنی بھی وفاداری نہ کروں کہ بچوں کو صدھاروں سلامت رہیے لوگ بگاڑنے پہ تلے ہیں ہم صدھارنے پہ تلے ہیں لوگ اخباری بنانے پہ تلے ہیں ہم تقلید کرانے پہ تلے ہیں زبردشتی گئے تقلید مت کیجئے ارے مت کرو یا سنا تقلید کرو چاہے جہنم میں جاؤ تم سے مطلب نہیں آئے مگر مرجع پہ سوال نہ اٹھانا خبردار ورنہ زبان گدی سے کھے چلی جائے گی تم نے کیا سمجھا ہے خمینی کو خامنائی کو سیستانی کو یہ کوئی مزاق والی شخصیت ہے تم نے انہیں جمع جمع آٹھ دن کا مولوی سمجھا ہے سیستانی اور خامنائی کی عظمت سمجھنی ہے تو وہ اتنا سمجھ لو کہ ان کے قدموں میں اگر کوئی بھر چاہتا ہے تو وہ قاسم سلیمانی بن جاتا ہے تم نے انہیں مزاق سمجھ رکھا ہے ارے مول صاحب اس دنہ اربعین پہ نہ جائیے گا کہے بھائیہ ابھی ابھی نا صورتحال بڑی خراب ہے احتجاج چل رہا ہے احتجاج چل رہا ہے ہاں نہ جائیے گا اربعین پر ائرپورٹ بند ہونے والا ہے سارے تماشے ہو رہے تھے سیستانی کا شام میں پیغام آیا جتنے احتجاج کرنے والے ہیں وہ اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں اور ذمہ رداران حالات کو کنٹرول میں کریں احتجاج کرنے والوں میں خالی شیعہ نہیں تھے دوسری قوم والے بھی تھے کیا سمجھو تم سیستانی کیا ہے تمہاری عوقات کیا ہے تمہاری بات تمہارا بیٹا نہیں سنتا شام میں سیستانی کا پیغام آیا صبح میں سارا احتجاج ختم ہو گیا سب گھروں میں چلے گئے شیعہ بھی اپنے گھر میں چلا گیا سنی بھی اپنے گھر میں چلا گیا انہوں نے گھر میں جا کے پیغام دیا اہل سنت میں کہ تم جیسے شیعوں کو شرم آنی چاہیے جب ہم جانتے ہیں کہ سیستانی کے پیغام کی حیثیت کیا ہے ہم غیر ہوگے جانتے ہیں تم اپنے ہوگے نہیں جان پائے اس کا مطلب یہ ہے زبانی شیعہ ہو دل سے ازرائیل اور امریکہ والے ہو وہ سنیوں کے شیعہ اگر علماء کا احترام جانتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ ان کے باتوں کی قدر کیا ہے اللہ اکبر دیش کا پردھان منتری کتنا طاقتور ہوتا ہے جو میں کو سیستانی کا بدوہ پڑھا گیا میں یہ سوچتا ہوں سوچتا ہوں کہ دیش کے پردھان منتری کو استیفات دے دینا چاہیے سوچتا ہوں دے دینا چاہیے دے دے نہیں سوچتا ہوں کہ سیستانی نے کہا سوچتا ہوں کہ دیش کے پردھان منتری کو استیفات دے دینا چاہیے جمعے کے دن جمعے کے خطبے میں سیستانی قیرے میسج پڑھا گیا سنیچر کو پردھان منتری نے استیفات دے دیا جس کے سوچنے سے دیش کا پردھان منتری ہل جائے تمہارے دو ٹکے کے لوگوں سے تقلید نہ کرنے سے اس کا کچھ بھی گھڑ جائے گا نہ چرو بھار میں جاؤ مگر ان کے خلاف نہ بولنا ونہ یاد رکھنا کہ اب بھی مختار کی پیروی کرنے والے ہندوستان میں موجود ہیں جو تمہاری زبانوں کو کھیچ کے تمہاری اوقات بتا سکتے ہیں ہم اپنی قوم میں اگر ہم چاہتے ہیں تو ہماری خاموشی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قوم کا میسج غلط نہ جائے اور تم ہماری خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھیں تقلید نہیں کرتے کہا کرو گے بھائیہ تقلید نہیں کرتے کہا کرو کرو گے کیا ہم امام کی بیعت کریں گے مو دیکھئے ان کا جن کو شہی سے وضو نہیں آتا کہے تو جملہ جن کو چالیس سال ہو گئے مگر شہی سے گسلے جنابہ تو نہیں آیا وہ کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کی بیعت کریں گے ہائے رہے ان کو بیعت اور تقلید میں فرق ہی نہیں معلوم ہے دروگ کو حافظہ ندارت سنا نا بزرگوں نے بچے اس کا ترجمہ چھلیں جھوٹے کے پاس دماغ وہ تار سے گرے گا کھجوڑ پہ اٹک جائے گا جھوٹے کے پاس دماغ نہیں ہوتا ہم امام زمانہ کی توجہ دیدانے محترم تقلید کریں گے ہم ان کی تقلید نہیں کریں گے بے شرموں امام کو تقلید کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے امام کو تقلید کی ضرورت نہیں ہوتی جو علم حفل کر کے مرجہ بنے اس کی تقلید ہوتی ہے جو علم لدنی کا مالک بن کے مولا بنے اس کی بیعت کی جاتی ہے ہمیں زمانہ کی تقلید کروگے حسین و منی کے پیچھے کتنے راوی ہیں یہ تو ابھی تک معلوم نہیں کر پائے اور چلے ہیں امام زمانہ کی ایکسپرڈ کی رائے پر عمل کرنا اقل مندی کا تقاضہ ہے اور آخری جملہ یہ ہے پیغام مجلس ایکسپرڈ کی رائے پر عمل کرنا اقل مندی کا تقاضہ یہ صاحب ناظم ہے ٹھیک تو ناظم بتائے گا کہ نظامت میں کونسا گڑ ہوتا ہے تو ہم کتنوں بڑے مولانا ہوں ہم زیادہ زیادہ یہ پکڑ سکتے ہیں کہ کونسا مصرہ بہر میں ہے کونسا مصرہ بہر میں نہیں ہے تشبیب کیا ہے اشتہارہ کیا ہے تنقید کیا ہے زوفِ تعلیف کیا ہے مطلع کیا ہے حسنِ مطلع کیا ہے مختے کی خوبصورتی کیا ہے گریش کیا ہے یہ ہم شوش شکتے ہیں مگر نظامت کا فان ناظم سمجھائے گا ٹھیک ہے جب اسٹیلز کی شاعری سمجھ نہیں ہے تو آج کانپوری سے سمجھ گئے کتاب اسٹیلز پر کون سا بھم کپ پھوٹتا ہے تو ہم کو ان کے بعد جانا پڑے گا ہم کتنے بڑے مولویوں تو جو جس فن کا ماہر ہے چلیے صاحب اب آپ کو ایک مکان بنوانا ہے بنانے کھڑے ہوگے پغل چیک بزرگ آئے کہلے لگے بھائی شاہب کسی انجینئر سے مشورہ لیا کہلے لگے مجھے کیا ضرورت ہے کہلے لگے سنیے شہر کا مکان ہے کیس ہو جائے گا آپ کے اوپر انجینئر سے جا کے پہلے لکھوائیے اور اس سے مشورہ لے لیجئے گا تو مکان خوبصورت بن جائے گا خدا نہ قاستے فرض کریں مجلس کے بعد ہم اترے اور بیمار ہو گئے بخار آگے حالانکہ آج کل آتا جاتا رہتا ہے آج کل جو دور چل رہا ہے لیکن مسئلہ بس وہی ہے کہ آج کل کی دوا بھی وہی ہے اور شفا بھی وہی ہے توجہ عزیز آلی محترم یہ آٹھ ربیل اول کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا تھا توجہ عزیز آلی محترم تو آپ ہم بیمار پڑ گئے ہمارے دو چار بزرگ آئے کہہ لگے کتنوں وہاں ماما لگائے ہیں لیکن میرے بیٹے کی طرح ہے ابھی فوراں محبت میں آئے کہہ لگے چلیے آپ کو ڈاکٹر کیا لے چلتے ہیں ہم نے کہا نہیں چچا ہم جائیں گے نہیں تو بیچارے چھپ ہو گئے کہ مولوی ہے چلو دو چار لوگ اور بھائے ایک چچا بگڑ گا اس پہ لگے آپ بیوقوف ہیں کیا آپ بیمار ہیں تو ڈاکٹر کیا کہ اڑے جائیں گے ہم نے کہا چچا ہم اپنا علاج خود سے کر لیں گے آپ کیسے کر لیں گے آپ تو مولانا ہے ہاں مولانا ہے تو کر نہیں سکتے گھر لگے سنیے مولانا ہے اپنی جگہ پہ مگر علاج کرنا ہے تو ڈاکٹر کیا چلیے اس لیے کہ دعواؤں کا علم آپ کو نہیں ہے مسائل کا علم ہے آپ کو حدیث کا علم ہے آپ کو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک سپڑ کی رائے پر عمل کرنا عقل کا تقاضہ ہے بیمار ہو جاؤ تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ یہ ہر اخباری کہتا ہے مکان بنانا ہے تو انجینئر کے پاس جاؤ اب تو میں کھل کے بول رہا ہوں مجھے مرنے ورنے کا کوئی ڈر نہیں ہے حضرت جب موت ہوگی چاہے آپ کو شیشے سلیمان شیشے کے کمرے میں بند تھے ملکل موت پہنچا گی نہیں پہنچا انجینئر سے مکان کا مشورہ لو یہ ہر اخباری کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مکان کے معاملے میں انجینئر کی تقلید کرتا ہے دوائے کے معاملے میں ڈاکٹر کی تقلید کرتا ہے ہاں 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 حد یہ ہے کھانا کھانے کے لیے بیوی کی تقلید کرتا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے موبائل کے معاملے میں کمپنی کی تقلید کرتا ہے موبائل کال کے معاملے میں کسٹمر کیر کی تقلید کرتا ہے مگر دین کے معاملے میں مشتہید کی تقلید نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تقلید سے نفرات نہیں آئے علم سے نفرات ہے سلواز وڑی ہے وہمد وآل اس کا مطلب یہ ہو گئے دو قرآن مولانا علی ابن بی طالب میں بزرگوں سے کہتا ہوں میں تو مولوی آدمی ہوں آپ سے کہتا ہوں بٹھا لیے اس نے کہا یہ تین حدیث سناو تین حدیث میں اگر چھے غلطینہ کرے تو میرا نام بدل دیجئے گا مولا علی جللہ جلالہ ارے احمق ارے بے وقوف ارے بے شرم ان کے آگے علیہ السلام لگا ہے سن کہ علی کو خدا کہنا علی کی فضیلت نہیں ہے علی کو مولا ماننا علی کی بڑی فضیلت ہے کیوں اس لیے کہ کمال یہ ہے کہ علی خدا نہیں ہے مگر سارا کمال خدا والا ہے اب باس اور زینک کو معصوم ماننا تو ہی نہیں ان زوات مقدسہ کی کیوں فضیلت یہ ہے کہ معصوم نہیں ہے مگر زینب کا شہرہ کردار کردار فاطمہ ہے معصوم نہیں ہے مگر ابباس کا شہرہ کردار کردار آلی ہے کردار بس مہیریز ختم ہو گئی یہ بتائیے غصہ کرنا حرام ہے کہ جائز کانپور کا اڑھا لگا مجمع میں نے ساتھ بیٹھا ہوگا ہے میں ان کے قدموں کو چھوکے جملہ ان کی خدمت پر رکھنا ہوں حرام ہے نا حرام ہے غصہ کرنا بلکل ایک دم پورا مجمع یہی کہہ رہا ہے سب پہلے بول لے ایک بار حرام ہے نا حرام ہے نا تو یہ بتائیے جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ آلی کر سکتے ہیں جو کام ہم نہیں کر سکتے اب باس پھر اس جملے کا کیا کیجئے گا آلی کو غصہ آ گیا معرفت 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 مجلس کو معرفت کا سمندر بنائیے اس پہ ڈوب کے فضائلِ علی کے موتی نکالیے تب جا کے پیروے سلمان بنیں گے اب بھی سلمان نہیں بن پائیں گے اس کے لئے الگ منزل ہیں غصہ کرنا حرام ہے نا اگر زینب تو غصہ آ گیا تو کیا ہو غصہ کرنا حرام ہے نا جس کے دامن پہ ترکی اولا کا دھبا نہیں ہے کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے اس ممبر سے اس قوم کو بہت پیغام کی ضرورت ہے بزرگوں کی سرپرستی چاہیے سنو میں کہتا ہوں کہ قسم خدا کی اگر ممبر پر تم زاکیروں کو لائے قوم سدھر جائے گی تاجیروں کو لاؤ گے قوم درہموں میں پک جائے گی کیا تماشا بنا دیا ہے تم نے کوئی علی فلیلہ کی ٹوپی پہن کے ہری پیلی قبعہ اوڑ کے ہمارے بزرگوں کو شمجھا رہا ہے کہ علی کیا ہے جن کی تربیتوں نے ہمجیشوں کو مولانا بنا دیا وہ ہمارے مجمع کو شمجھا رہا ہے ہمارے مجمع کو مجھے بتاؤ کہ ممبر پر وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے یہ کس کو دے دیا بھائیہ اللہ اکبر کس کو دے دیا تم نے میں نے ایک حدیث پڑھی روایت میں کہ کوئی دعا اگر قبول نہ ہو تو ممبر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرو اللہ کہتا ہے مجھے غیرہ تاتی ہے کہ جو چیز میرے نبی سے منصوب ہو اس پہ کی جانے والی دعا قبول نہ کروں کس کو بٹھا دیا یہاں مجھے یہ بتاؤ مجلش ہے نا حسین سب کے ہیں ہمارا پیغام یہ یہودی سنیش شیعہ ارے حدیعہ وہاں بھی ہمارا کسی فرشی کو لے کہ کسی نا آلی سمجھ میں آئے لے کے جائیے ہم دبردستی بھی نہیں کرتے چوتھائی سمجھ میں آرہا ہے کم چوتھائی مال لیجیے چتنا سمجھ میں آرہا آئے مال لیجیے لے کے جائیے کیا تماش شایش بٹھا دیا مجھے بتائیں بزرگ بچوں کو جب یہ ڈاٹیں گے تب یہ مرکزی پرگرام جگہ جگہ میں نے دیکھا اس پرگرام میں ایسے خطبہ کو بٹھایا گیا نہ جانے کہاں تک مجمع بیٹھا ہوا ہے مجھے یہ بتائیے کہ مجمع میں سے اگر کوئی اٹھ جائے اور اٹھ کے یہ کہے کہ مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا بتا دیجئے ممبر سے چک رہیں گے آپ مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا ممبر سے بتا دیجئے مجھے پوری قوم مل کے بتائے اپنے اس خادم کو میں تو آپ کے قدموں کی خاک ہوں مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا طریقہ بتائے گا وہ کون سا طریقہ بتائے گا وہ کون طریقہ بتائے گا یا مابیہ طریقہ بتائے گا کون طریقہ بتائے گا وہ کہے مجھے نماز نہیں آتی مجھے نماز کا طریقہ بتا دیجئے ممبر سے تاکہ سب لوگ کے سامنے ہم اعلان شیعت کر دیں مجھے بتاؤ کون طریقہ بتائے گا ایسے والا بتائے گا یا ایسے والا بتائے گا اس سے نراض نہ ہو یہ خدا کی قسم میں آپ کا بیٹا ہوں کون طریقہ بتائے گا ایسے والا کہ ایسے والا وہ حسین کو کیا سمجھائے گا جسے ماتم کی تمیز نہیں ہے وہ حسین اور امارے بتے زہرہ کیا بتائے گا جو زہرہ کے قاتلوں پہ نام لے تبرہ نہیں کر سکتا کیا سمجھائے گا مارے فتہ زہرہ میرا جوان دوبئی میں مسکت میں آٹوں چلا کے بیٹری رکشہ چلا کے دن بھر تھکتا ہے اس کے بعد کوئی پہنچ جائے تو اپنی دن بھر کی کمائی پانچ سو روپے عزاداری کے نام پر شبیداری کے نام پر دیتا ہے کبھی سوچا تم نے کہ ان محنت والے جوانوں کا پیسہ کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے کس کو دے رہے ہو کیا کر رہے ہو سنو بلو نا غلط نہیں ہے کس نے کہا بلو بلو بھائی گھنٹے کی تقریر کرو مگر یہاں نہیں یہاں کھڑا کر کے بلو نارے سروہ بلاؤ مگر یہاں نہیں یہاں اس کو بھاگے سے ہندہ بان دیجئے تاکہ دوبارہ بحرمت ہی نو ایک سروات پڑھ دیں محمد و آل محمد بس آخری میسج اور آپ کی رحمت تمام توجہ کیجئے گا زیدان محترم بات توجہ بلاؤ مگر یہاں نہیں اسے یہاں گھڑا گھر کے کہو کہ اپنی باتیں قوم تک پہنچاؤ اس لیے کہ علی پہ بولنے کا سب کو حق حاصل ہے حسین پہ بولنے کا سب کو حق حاصل یہاں کھڑے ہو کہ بولو کیا اس لیے کہ ستر سال تک بنو مہیہ والوں نے ممبر پہ کم خفضہ کیا تھا کہ آج پھر پھر بٹھا دیا کہاں ہے ستر سال تک علی کو گالیا دی گئی ہے ممبر سے یہ زہرہ نے دل پلٹایا ان عزادار کے لیے کہ آپ وہ پا ہمارے ممبر پہ بہت دن بیٹ چکے تم وہ زمانہ گیا اب ہم بٹھیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ مغیہ کیا ہے علی کیا ہے ہم تمہیں بتائیں گے کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والا کون ہوتا ہے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والا کون ہوتا ہے اور رکو کے عالم میں سائل کو انگوٹھی دینے والا کون ہوتا ہے اب میرا زمانہ ہے ہم تم کو بتائیں گے کہ باغ فدق لوٹنے والا کون ہوتا ہے اور پیٹ پتھر بان کے پوری امت کو پالنے والا کون ہوتا ہے ہم تمہ بتائیں گے گالی بازوں کی اولاد کون ہوتی ہیں آیتوں والے گھر آنے کی اولاد کون ہوتی ہیں تم نے گالیا دی ہیں ہم گالی نہیں دیں گے اس لیے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں تمہارے پیروں نے بزرگوں نے تمہیں گالیا سکھائی ہے تم گالی بولو علی نے ہمیں آیتیں سکھائی ہے ہم آیتیں کتنے میسج میں نے دی پہلا میسج مجلس معرفت کا ذریعہ ہے اسے معرفت کا ذریعہ بنائی دوسرا میسج ماباپ کی عزت کیجئے تب جا کے آل محمد آپ سے خوش ہوں گے تیسرا میسج ممبر پر آئیش لوگوں کو لائیے جس سے آپ کا دین پھیلے دین بدنام نہ ہو پچوا میسج پچوا میسج بزرگوں کو نوجوانوں کی سرپرستی کرنی ہوگی تاکہ وہ جذباتی فیشلے نہ لیں چھتا میسج کوئی بھی اگر بات کرنے کے لئے آئے کہ تقلید مت کرو اس سے تہنا اصول شرعی ہے کہ ایکسپرٹ کی رائے پر عمل کیا جائے ہمارا مرجع دین کے معاملے میں ایکسپرٹ ہے اس لئے مسائل کے سلسلے میں اس کی رائے پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے ساتھوی بات کہ خطبہ سے کہیے کہ اپنی تقریر میں پانچ منٹ کا وقت ہی سہی مرجع کے نام پر ضرور نکال تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی سیستانی کا دشمن مجمع میں تو نہیں بیٹھا ہے کوئی خامنائی کا دشمن مجمع میں تو نہیں بیٹھا ہے پتہ چل جائے اور آخری جملہ نعرہ تقبیر میں مجلس میں لگے نعرہ رسالت میں مجلس میں لگے نعرہ حیدری بھی مجلس میں لگے اور مرجع زنداباد کا بھی نعرہ مجلس میں لگے یہ آخری کیوں اس لیے کہ جب وحدانیت پر حملہ ہو تو نعرہ تقبیر لگانا واجب ہے جی روایتوں کے بنیاد پر کہہ رہا ہوں رسالت پر حملہ ہو تو نعرہ رسالت لگانا واجب ہے ولایت پر حملہ ہو تو نعرہ حیدری لگانا واجب ہے مرجع پر حملہ ہو تو مرجع زنداباد کا نعرہ لگانا واجب ہے جی وعدانیت بچے گی نعرہ تقبیر کے ذریعہ رسالت بچے گی نعرہ رسالت کے ذریعہ ولایت بچے گی نعرہ حیدری کے ذریعہ مرجع بچے گی خامنائی زنداباد اور سیستانی زنداباد کے نعرے کے ذریعہ پورا مجمع آمادہ ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ زنداباد کہیے گا سیستانی پورا مجمع مل کے باہر والے بھی سیستانی خامنائی خامنائی خمینی مرجعیات 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 مردہ بات بولنا ہے دشمن مرجعیات دشمن مرجعیات دشمن مرجعیات بیرام مجمع مل کے بلائے علی کے ساتھ نعرہ حیدری حیدری بلم قرین نعرہ شلوات پڑے محمد نعرہ حیدری 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 شلوات مرجعیات 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 نعرہ حیدری حیدری نعرہ حیدری سلوات مرجعیات مرجعیات اب یہ دیکھیں یہ خادم کے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں ایک گھنٹے زیادہ کی میش ہوئی اس پر بہت ساری لفظیں میں نے سخت استعمال کی ہوں گی ہو سکتا ہے کچھ عیشہ بھی لگا ہوگا کہ آپ کو یہ لفظ مناسب نہ ہو تو اس شب کے لئے ممبر سے آپ کے خدمت میں معذرت نامہ ہماری طرف سے ہے بس دل میں ایک درد یہ تھا کہ ہمارا جوان کسی طرح سوڑھر جائے اس لئے میں نے یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عشقی بالخصوص بزرگوں کے سامنے میں نے بڑی جرت کی ہے ان سے دوبارہ معذرت نامہ ان کی بارگاہ میں اور ان کی جلیل القدر عجمتوں کی بارگاہ میں ہمارا یہ معذرت نامہ ہے کہ کوئی لفظ اگر سخت گزری ہو تو مجھے معاف کریں میرے عسیسوں کربلا بہت مشکل سے ہم تک پہنچئے مرجعیت کی تقلیض ضروری اس لئے ہے کہ یہ محافظ کربلا ہیں میرا امام پردے میں ہیں اس وقت فرزند زہرہ کا عالم یہ ہے کہ انتقام کے لئے فرزند رسول روتے ہیں شب جمعہ ہے آج آج جانتے ہیں میرا امام امام کے لئے روایت ہے کہ ایک خاک میں تلوار اور امام مچل رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں سے خون کے آنشو گر رہے ہیں کاش انتقام کا جذبہ ملے اجازت ملے ظہور کی اجازت مل جائے امام نکل جائے اور سب سے زیادہ جو امام کو رولاتی ہے جو شہ وہ شہزادیوں کی بیردائی اور سکینہ کی مظلومی بہت رولاتی ہے شہزادی کو شہزادی کی مظلومی ہے آپ کے امام کو وہ شکتہ ہے امام مظاہر ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن کہیں مجمع میں بیٹھے ہوں اس لئے کہ آج ان کی جدہ جناب زینب کا بھی پورسہ ہے نا شبے پچیس سفر ہے اللہ وقت پر کتنا رولائی گئی ہے زینب خدا کسی بی بی کو اتنا مجبور نہ کرے کہ وہ شوہر کے پاس جائے اور شوہر پوچھے اے ضعیفہ تو میرے گھر میں کیوں آئی ہے کمر خمیدہ بال شفید مجھے نہیں معلوم کہ جناب زینب کے دل پہ کیا گزری مگر روایت کے فقریں ہیں عزیزو زینب نے کلیجہ تھام کے بھی اتنا کا عبداللہ کیا یہ وقت آ گیا کہ زینب کو اب تم بھی نہیں پہچان ہوگے جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے آج اس بی بی کی شہادت کی شب ہے جو بڑی رولائی گئی بڑی ستائی گئی جس نے اپنے بھائیہ کی گردن پر شمر کا خنجر چلتے ہوئے دیکھا ہے جس نے علی اکبر کے کلیجے سے برچی کی آنی نکلتے ہوئے دیکھا ہے جس نے شودہ کے لانچوں پر گھوڑے دورتے ہوئے دیکھا جس نے بھائیہ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا جس نے اپنے ہاتھوں سے شکینہ کی میہ دفنائی کتنی رولائی گئی زینب کتنی ستائی گئی آپ کی شہدادی ہاں جب رہائی ملی سب جانے کو تیار ہے مگر زینب شام کا زندان چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہے محسوس ہوتا ہے کوئی قیمتی شہد زندان کے عدیرے میں رہ گئی سید سجاد قریب آئے پپی اممہ چلیے بابا کو نہ بتائیے گا کہ آپ پہ کیا گزری اے پپی بتانا ہے ابھی چادر کیسے چھیلی گئی اے پپی بتانا ہے درے کتنے مارے گئے اے پپی بتانا ہے خیمے میں آگ کیسے لگی اے پپی بتانا ہے سید سجاد کو اپنے کاظوں پہ کیسے اٹھا کے لائی اے پپی بتانا ہے شام میں چاروں طرف سے پتھر کیسے مارے گئے اے پپی بتانا ہے آپ پر شولے کیسے برسائے گئے اے پپی بتانا ہے ہمیں خارجی کہ کے کیسے زلیل کیا گیا پپی اممہ بتانا ہے کہ ہم پہ صدقے کی خجور کیسے پیکی گئی زینب اٹھیں سید کے گلے سے لپڑ گئی سید پیچھے ہٹ گئے پپی اممہ گزاری سے گلے نہ لگیے کہ بیٹا پپی جہ ناراض تو نہیں ہو کہ اممہ نہیں مگر وہ کاتو والا تو جتنے گوش ختم کر کے اب ہٹیوں میں زخم دے دیا اے پپی جس کا باپ رولا رولا کے مار دیا جائے وہ بیٹا کیسے نہ چاہے گا پپی کے گلے مل کے روئے پپی اممہ چلیے رہائی ملی کہ بیٹا جانا چھاتی ہوں مگر دل میں طاقت نہیں ہے اللہ جانے زینب کے دل میں کیا کہپیت تھی کون جانے زینب تو سجاد کو بھی نہیں بتا بھائی کہ دل کی کہپیت کیا ہے بہتنا کا شجاد جب اٹھتی ہوں جانے کے لیے کلیجہ مو کو آنے لگتا ہے پپی اممہ اے شاہ کیوں ہوتا ہے کہ بیٹا کیا کروں ہشین جس بچی کو حوالے کیا تھا وہ سکینہ زندان کے عزیرے میں ور گئی بیٹا ہر شام جو پوچھتی تھی پپی اممہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں میں کہتی تھی بیٹا یہ اپنے وطن کو جاتے ہیں تو سکینہ کہتی تھی پپی اممہ کیا مجھے وطن جانا نصیب نہ ہوگا مشروع چکے عزیز و آخری جملہ زحمت تمام سیدہ تم کو سلامت رکھے ایک ایک قطرے کے بدلے ہر بار غریب حسین تمہیں اپنے روزے بے بلا ہے زینب کسی طرح اٹھی ہماری میں بیٹھی کربلا آگئی زینب بس آخری تکراز احمد تمام ہو گئی تاریخ نے لکھا رباب اونٹ سے اتر گئی اصغر کی قبر پہ چلی گئی بیٹا ماں کیسے دل کو پہلائے تم بھی مر گئے جھولا بھی جل گیا لیلا اتری علی اکبر کی قبر پر بیٹا تم مر گئے ماں نے شادی کارمان بڑا سجایا تھا مگر ماں بنا امید ہو گئی ایک ماں کا جب عالم تھا وہ قاشم کی ماں تھی بہتنا کہ رہی تھی بیٹا یہ بتاؤ تم مر گئے مگر یہ نہ بتایا کہ کوئی ایک رات کی اگر دلہن ہو اس کا شوہر مر جائے تو ماں اسے کیا کہ گے سمجھائے ایک ایک بی بی بین کر رہی تھی زینب نے اماری سے پردہ اٹھایا چاہا اتر جائیں سنوں گے عزیزو مگر اترا نہ گیا زینب سے اماری سے موں کے بل گر گئی جیسے فراد پر عباس گر گئے تھے سید رغایت کرتے ہیں سید سجاد میں دوڑا کے پھپی کو اٹھا لوں مگر پھپی کے اندر اتنی قوت کا تھی کہ وہ اٹھ زگے ہیں بڑی کوشش کی فپی اٹھی نہیں با فپی کو قبر تک جانا تھا گھٹنوں کے بل ویسے ہی چلی جیسے چھ سات مہینے کا کوئی بچہ چلتا ہے با مسائب ختم ہو گیا رونے والوں زینب گھٹنیاں چل کے بھائیا کے مزار پر پہنچی مزار کو دیکھا کلیجے سے لگا لیا بھائیا زینب آگئی بھائیا زینب آگئی بھائیا زینب آئی ہے مگر دروں کی شکایت نہ کرے گی تازیانوں کی شکایت نہ کرے گی چادر کیسے چھن گئی یہ نہ کہے گی بھائیا زینب کو معاو کرنا زینب بڑی شرمندہ ہے اے بھائیا اس لیے کہ وہ امانت جو تم نے ضعبی تھی وہ شکینہ تیرے سینے پہ سونے والی تیرا امتظار کرتے کرتے مر گئی بس مجلس ختم ہو گئی زینب کو شام سے جانا راس نہ آیا پھر پلٹ کے آئی جب دوبارہ اس طرح پہ نظر گئی جس پہ بھائیا کے شر لٹکایا گیا تھا زینب کو زمانہ اسیری آدھا گیا درخ سے لپڑ گئی بھائیا زینب کا کلیج آج پھر پٹ گیا اے بھائیا خود کو کیسے سبھالو بھائیا زینب اتنی مجبور ہے وہ اسے عشق آفتہ ہو گیا جیسے کوفے میں علی کا سر دوبارہ ہوا روح کا بسے انسری سے برواز کر گئی سید سجاد لپڑ گئے پھپی اممہ اب میں مدینہ کیسے جاؤ امدwer یا tutaj اے بھائی پھر چیزیں اینا لیلہ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجُونَ رَزًا بِقَضَائِهِ وَتَشْلِيمًا لِأَمْرِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسْعَالَمُ الَّذِينَ ظَلَمٌ اَنْ يَمُن قَلِمُونَ مَا تَمِنْ شَحْرَ انجمن محمد 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 رزار نوح خانی کے فرائز کو انجام دے جاری ہے اور اس کے بعد انجمن حسینی بردس نوح خانی اور سنازنی کرے گی آپ حضاظ ابو زارش کے یہاں سے فوراں جناب انساد علی صاحب کے امام بارگاہ میں ترشید رہ چلے وہاں بھی مجلس اعضاء کا انکار کیا گیا انجمن محمد 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 رزار نوح خانی انجمن محمد رزار نوح خانی انجمن محمد رزار نوح خانی انجمن محمد 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 نوح خانی یا حسینؑ میری بہن زینؑ کہتے تشہ والا کہتے تشہ والا اے میری بہن زینؑ کہتے تشہ والا اے میری بہن زینؑ ایک روز میں اجڑے گا زہلا کا چمن دینا اے میری بہن زینؑ اے میری بہن زینؑ کہتے تشہ والا اے میری بہن زینؑ کہتے تشہ والا اے میری بہن زینؑ کھینے گردہ کر آدھا جو تیرے سر سے آدھا جو تیرے سر سے اور ہوگا میرا لاشا کہتے تشہ والا اے میری بہن زینؑ ماسوم سکینہ کو آدھا یہ ستائیں گے 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 جب سوچتا ہوں دل میں ہوتی ہے جو بھن زینؑ کہتے تشہ والا اے میری بہن زینؑ ایک رات کے نوشہ پر تشہ والا اے میری بہن زینؑ ایک رات کے نوشہ پر ٹوٹے ہیں ہر ستام اتنے ایک رات کے نوشہ پر ٹوٹے ہیں ہر ستام اتنے ایک رات کے نوشہ پر حضرات ایک مجلس سنیچر کو 26 سفر یعنی میرے گھر پہ ہوگی جس کو آون رجبی صاحب کتاب پرمائے گی موسیقی 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 ایسا موسیقی 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 ہو گئے بھائی اکبر کے سینے پہ حیزہ لگا اے جا جاں رف کے بعد خیر میں جلائے گئے آلیت ہاری پہ دیوانا آئے گئے ہم دلارے مقاہ جب کو اولا گیا آئے چجوا giving پا پاسگیے ہوتے زینع